گندے پیلے دانتوں کو سفید بنانے کے لیے آج ایک کمال کا حیک آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو کہ ایک ہی بار میں آپ کے دانتوں کو موتی جیسا سفید اور چمکدار بنانے کا کام کرے گا دانتوں کا صاف رننا بہت ضروری ہوتا ہے اگر دانت پیلے ہو جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں تو لوگ ہم سے بات کرنا تک پسند نہیں کریں گے جب بھی ہم مو کھولتے ہیں سب سے پہلے ہمارے دانت دکھائی دیتے ہیں اسی لئے دانتوں کا سفید ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تو اورل ہائیجین کا دھیان رکھنے کے لیے آج ایک کمال کی ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں جس کے لیے یہاں پر میں نے ادرک کا استعمال کر رہا ہے ادرک جو ہوتا ہے اس میں انٹی بیکٹیریل پروپٹیز ہوتی ہیں جو کہ ماؤت کے بیکٹیریل انفیکشن کو ختم کر سکتی ہیں فنگل گروت کو ریڈیوز کر سکتی ہیں اب آخر ہمیں دانتوں میں کیڑے ہو کیوں جاتے ہیں دانتوں میں جو کیڑے کی پرابلم ہے نا یہ کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے اور کسی بھی ویکٹی کو ہو سکتی ہے اس کی کافی الگ الگ کارن ہو سکتے ہیں دن میں دو بار برش نہیں کرنا برش کرتے سمیں دانتوں پر ٹائم نہیں دینا دھنک سے برش نہیں کرنا ٹوٹ پیس کی ماترہ کم رہ جانا ایسے میں ہمارے دانت خراب ہو جاتے ہیں زیادہ میٹھا کھانے سے بھی دانت ہمارے سڑنا شروع ہو جاتے ہیں دانتوں کو ہمیشہ اچھا رکھنا ہے سفید رکھنا ہے تو ادرک کا استعمال کریے ادرک ہمارے دانتوں میں نئی جان ڈالے گا تو یہاں پر میں نے ادرک کا ایک چھوٹا ٹکڑا لیا ہے چھلکا اتارنے کے بعد میں نے اسے گریٹ کرنا شروع کر دیا ہے ادرک کا رس ہمارے دانتوں کے لیے کسی وردان سے کم نہیں ہے بیکٹیریا انفیکشن کو ختم کرنے کے علاوہ ادرک میں انٹی انفلامیٹری پروپرٹیز بھی ہوتی ہیں ادرک کا رس سب سے بیست ہے آپ نے اپنی دادی نانی سے سنا ہوگا کہ جب بھی دانتوں میں درد ہوتا ہے ایک چھوٹا ٹکڑا ادرک کا دانتوں کے بیچ میں دبا لیجئے ایسا کرنے سے دانتوں کا درد ختم ہو جاتا ہے جیسے ہی ادرک کا رس ہمارے دانتوں کی جڑوں تک دانتوں کی روٹس تک جاتا ہے یہ درد کو سوک لیتا ہے ادرک کے رس میں درد نوارک گن ہوتے ہیں یہاں پر میں نے گریٹ کرے ہوئے ادرک کو ہاتھوں کی مدد سے ہی اس طریقے سے میں نے سکوئیز کرا ہے اور سارا فریشلی سکوئیز جنجر جوس ہمارا نکل چکا ہے چھلکے نکلے ہوئے پرانے فریج میں رکھے ہوئے ادرک کا استعمال نہیں کرنا ہے ترند ادرک کا چھلکہ اتاریے اور پھر آپ کو اس کا پریوک کرنا ہے تو یہاں پر لگ بھگ میں نے دو چمچ ادرک کا رس نکال لیا ہے اس میں میں نے آدھے نیبو کو بھی نچوڑ کر ڈالا ہے نیبو بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے ورنہ آپ کو سنسٹیوٹی دانتوں میں جھنجناہٹ کی تکلیف ہو سکتی ہے اسی لئے آپ کو نیبو اس میں کم ڈالنا ہے تو نیبو کو نچوڑے اسے مکس کریں لیمن میں وٹیمن سی ہوتا ہے دانتوں کے لیے نیچرل بلیچ کی طرح کام کرتا ہے ٹائم ٹو ٹائم اپنے دانتوں کو بلیچ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے نیچرل چیزوں سے اور اب ہم اپنے دانتوں کو تھوڑا سا ایکسپولیٹ کرنے کے لیے سکرپ کرنے کے لیے یہاں پر ڈالنے والے ہیں نمک پورا ایک چمچ میں نے اس میں نمک ڈالا ہے نمک جو ہوتا ہے نا دردرہ ہوتا ہے دانے دار ہونے کی وجہ سے یہ ہمارے دانتوں پر اچھی طریقے سے سکرپنگ کا کام کرتا ہے جیسے چہرے کو سکرپ کرنا ضروری ہوتا ہے بلکل اسی طریقے سے دانتوں کو بھی سکرپ کرنا ضروری ہوتا ہے دانتوں پر جمی ہوئی گندی پیلی پرت کو ہٹانے کے لیے اور اب میں اس میں ڈالنے والی ہوں وائٹ والا ٹوٹ پیسٹ ویسے تو میں ریگولر بیسس پر ہی وائٹ ٹوٹ پیسٹ کا استعمال کرتی ہوں وائٹ والا ٹوٹ پیسٹ دانتوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کافی جنٹل ہوتا ہے کبھی بھی جیل والے ٹوٹ پیسٹ کا استعمال مت کریں اس میں فلورائٹ کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے وہ دانتوں کو خراب کر دیتا ہے تو ٹوٹ پیسٹ ڈالنے کے بعد اسے مکس کر اچھی طریقے سے اور یہ ہماری ہوم ریمیڈی بن کر تیار ہو چکی ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے اس سے اپنے دانتوں کی صفائی کرنا ہے کوئی بھی ٹوٹ برش لیجیے اپنا نورمل یوز میں آنے والا ٹوٹ برش لیجیے ٹوٹ برش کو آپ کو اس میں ڈپ کرنا ہے اور پھر آپ کو اسے دانتوں کو مساج کرنا ہے رب کرنا ہے پانچ سے سات منٹ کے لیے اور بیسٹ ریزلز کے لیے ہفتے میں آپ اس ریمیڈی کو تین سے چار بار استعمال کریں ایک بار آپ کی دانت سفید ہو جائیں تو ایسا نہیں کہ اس ریمیڈی کو ٹرائے کرنا بند کر دیں اس کے بعد آپ مہینے میں دو سے تین بار اس ریمیڈی کا استعمال کریں اور دانتوں کو موتی جیسے سفید اور چمکدار بنائیں مجھے تو پرسنلی ویگ میں ایک بار اس ریمیڈی کو ٹرائے کرنا اچھا لگتا ہے ہر سنڈیٹ ٹو سنڈیٹ اس طریقے سے دانتوں کی ڈیپ کلیننگ کرتی ہو میں دانتوں کی صفائی پر دھیان دینا بہت ضروری ہے ابھی تک نہیں دیا ہے تو آج سے ہی دانتوں کے لیے تھوڑا سا سکریے ہو جائیے دانتوں کو ساف رکھنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ ہمارے اورل ہائیجین کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں ریمیڈی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ سے فن ملوں گی ایک نئے اور انٹریسٹنگ ویڈیو میں